ڈیرے گائز آپ لوگ کو یہاں پہ دو کیسلز نظر آ رہے ہوں گے یہ والا کیسل ہے میرا اور سنچن کا اور یا گائز یہ والا کیسل ہے چاپ کا اور آمدہ میں آپ کے کیسل کو توڑ دوں گا یار چاپ یار وہ تو ہم لوگ دیکھ لیں گے تو یا گائز ابھی سب سے پہلے میں آپ لوگ کو دکھانے والا اپنا کیسل کو آپ لوگ دیکھ رہو گے ہم لوگ کے کیسل کے ٹاور کے اوپر یا گائز یہاں پہ کمانڈوز کھڑے ہوئے یہ ہم لوگ کی آرمی ہیں اور یا گائز ساتھ میں ہم لوگوں نے یہا جس کی وجہ سے ہم لوگ کا کیسل بہت زیادہ اوپی لگ رہا ہے ایرے یار ہامید میں ہمارا کیسل بہت زیادہ سٹرونگ ہے ہم لوگ کا کیسل زیادہ سٹرونگ ہے چاپ کا کیسل بھی ہم لوگ اندر سے دیکھیں گے مگر اس سے پہلے میں آپ لوگ کو اپنا کیسل دکھاتا ہوں تو یہ آپ لوگ دیکھ رہو گئے کیسل کے دروازے کے باہر ہم لوگ کے باڈی گارڈ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں شاٹ گن بھی ہے اور یہ لوگ بہت زیادہ پاورفل ہوتے ہیں ساتھ میں ہم لوگ کے یہاں پہ ننے منے سے وائلڈ بور بھی ہیں یہ والے وائلڈ بور یہاں پالے میں ہم لوگ کے باڈی گارڈ ہیں کیونکہ یہ لوگ بور ہو جاتے ہیں یہاں پہ ساہر ٹائم کھڑے ہو کے ان والے وائلڈ بور کے ساتھ یہ لوگ کھیل لیتے ہیں اور یہ والے باڈی گارڈ بھی مر جائیں گے چاپیا تو ایک سیکنڈ روک جا میرے کیسل کو توڑنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہے جی طرح تمہیں سمجھا ہوا ہے تو میں آپ لوگ کو اندر لے کے چلتا ہوں تو یہ آپ لوگ دیکھ رہ ہے جس کے اندر میری ایک لائف پڑی ہوئی ہے اور ڈھیڑھ سارے ویپنز بھی ہیں میرے پاس اور ہے گائز ابھی میں آپ لوگ کو ایک بہت زیادہ خوفیہ چیز دکھانے والا ہوں وہ ہے ہم لوگ کا یہ والا دروازہ ارے آنا مجھے بھی دکھاؤ اس کے اندر کیا یار یا پیا تجھے نہیں دکھاؤں گا یہ صرف میں اپنے دیکھنے والے کو دکھانے والا ہوں تو آیا گائز یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ میری ایک اور لائف چھپ کے پڑی ہوئی ہے جس کو میں بعد میں یوز کرنے والا ہوں تو ابھی آیا گائز میں آپ لوگ کو لے کے جانے والا ہوں چھپ کے کیسل کے اندر اور آیا گائز یہاں پہ تو سارے کے سارے ایول یونٹس ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ آیا گائز انٹرنسی کتنی زیادہ خطوناک ہے ایرے یار حامد بھی ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ چھپ کا کیسل زیادہ سٹرونگ ہے چنچنیار وہ تو ہم لوگ دیکھیں گے تو آیا گائز یہاں پہ کھڑے ہوئے ڈھیڑ سارے ڈھانچے اور یہ میں کیا دیکھ رہے ہو آیا گائز یہاں پہ تو فلائنگ کیسل پہ قبضہ کرنے ہوں یار ویسے ہم لوگ کے پاس اتنے زیادہ خطناک یونٹس نہیں ہیں چھپ کے پاس تو یہاں پہ کسٹم یونٹس ہیں آرے حامد ابھی اندر دیکھو کہ تو ڈر جاؤ گا یار ہاں چھپ اندر بھی جا کے دیکھتا ہوں میں تو یار ویسے آپ لوگ اس کو دیکھو تو صحیح یہ کتنا زیادہ خطناک لگ رہے اور اس کے اوپر پر بھی لگے ہوئے چھپ یہ اڑتا بھی ہے کیا آرے حامدہ اڑتا بھی ہے اور یہ بہت زیادہ پاورفل ہے یار اچھا ویسے یار چھپ مجھے زیادہ پاورفل لگ نہیں رہا آرے یار حامدہ مجھے تو بہت زیادہ خطناک لگ رہا ہے ٹھیک ہے آپ سینچر اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ اور کون کونسی یونٹس ہیں یہاں پر اوکیس ہو یار گائز ہم لوگ چھپ کے کیسل کے اندر آج چکے تو یار گائز یہاں پہ کھڑا ہوئے گوھر ہو اور ساتھ میار گائز یہاں پہ کھڑے ہوئے گوھر ہیمر اور یہ والے منکیس تو یار گائز یہاں پہ بچیں گنی ویسے آپ لوگ دیکھ رہے ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یار گائز چھپ کے اور کونسی یونٹس ہیں تو یار گائز یہاں پہ ایک کوزر اوک ڈیمن دو سکار اور یہ پیچھے کیا چیز ہے یار گائز ہیر لاؤنڈ کو کیا ہو رکھا ہے آرے آمدہ لیول ون تھازن میں اپلیٹ کیا ہے اس کو میں نے یار اب یار گائز اس کے اندر سے تو آگ نکل رہی ہے اس کے اوپر کوئی ویپن بھی لگا ہے کہ یار گائز اس کی آنکھوں میں آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ لائٹننگ گن لگی ہوئی ہے ارے یار حامدہ یہ تو ہم لوگ کو مار دے گا نئے نیا سنچن مارے گا رہے ہیں ہم لوگ اس کو مار دیں گے ویسے یار گائز پیچھے یہاں پہ ہیر لاؤنڈ کھڑا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یار گائز یہ والا ہیر لاؤنڈ والے سکار سے زیادہ پاورفل ہے مگر کوئی بھی نہیں بچے گا یہاں پہ ہے اوکی سو یار گائز ابھی ہم لوگ یہاں پہ دوسری سائٹ کے اندر جا کے دیکھتے ہیں تو یار گائز یہاں پہ کھڑا ہوا ہے ہائیڈرا ساتھ میں یار گائز یہاں پہ ک این آگرے لاؤنڈ چاپ کی آرمی تو یار گائز کچھ زیادہ ہی سٹرونگ ہے ہم لوگ کے پاس تو یار گائز یہاں پہ صرف اور صرف یہ والے باڈی گارڈ اور یار گائز اوپر تھوڑے سے کمانڈوز کھڑے ہوئے مگر ہم لوگ کے پاس بھی یونٹس ہیں دکت نہیں ہوگی ہم لوگ کو ابھی یہاں پہ ایک کمرہ باقی ہے تو یار گائز دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہاں پہ چاپ نے کیا کھڑا کر کے رکھا ہے بھائی صاحب یہ کونسی چیز ہے ارے یہ مرا کسٹم ی یار گائز یہ کسٹم یونٹ کہاں سے آ گیا ارے یہ میں نے اس لیے بھلا ہے تاکہ کوئی کیسا کو توڑ سکوں یار گائز یہاں پہ آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ویر بول فور مانٹور کھڑے ہوئے ہیں ان کی یہاں پہ دکت نہیں ہے یہاں پہ روبوٹ یا گائز تھوڑا سا خطرناک لگ رہے ہیں مجھے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ اس کی ہاتھوں میں لگے ہوئے میزائل لانچر اور ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یار گائز یہاں پہ راکٹ لانچر مشین گن لگتا ہے کہ یار گائز ب جاتے ہیں کہ یار گائز آخر چاپ کی آرمی کے پاس پاورز کتنی ہے تو یہاں پہ ہم لوگ کھڑے کرتے ہیں دو ٹی ریکس کو ساتھ میں ہم لوگ یہاں پہ کھڑے کریں گے اپنے سپینسورس کو اور یار گائز سب سے آگے ہم لوگ کھڑے کرنے والے اپنے دو گوروس کو ابھی یار گائز پیٹل یہاں پہ شاڑ ہو چکا ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ رہو کہ یار گائز لاوہ گولم ہوا میں اڑڑا ہے یہ تو کچھ زیادہ خطرناک لگ رہے ہیں مجھے اب یار گائز یہ روبو اپنے آپ کو کہ آپ کے کیسا کو توڑنے کے لیے اس کو میں نے بھلایا یار اب یار گائز یہ والا لاوہ گولم بھی کسٹمینٹ ہے یہ والا روبوڑ بھی کسٹمینٹ ہے اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یار گائز یہاں پہ ہی لاؤن کو آپ لوگ دیکھو کتنی زیادہ آگ نکر رہی ہے اس کے اندر سے اب یار گائز لگتا ہے کنڈاک سے آئی ہے یہ بہت زیادہ پاورفول ہے بتا نہیں یار گائز ہم لوگ ان کو کس طرح ماریں گے یہاں پر اب میری لائف کو چھوڑ دو اب یار گائز یہ تو ان کنز کو اٹھانا پڑے گا ان کو یار گائز میں نہیں چھوڑوں گا ابھی اب یار گائز یہ مشین اندر آ چکی ہے کہ میں کیسے ماروں گا یار گائز بہت زیادہ پاورفول ہے یہ کیا ہوا اب یار گائز یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ کوشن مارک بنا دیا یہاں پہ یار گائز اس نے مجھے مار دیا یہاں پر میری سیکرٹ لائف یہاں پہ ابھی بھی زندہ ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں پہ اپنی سیکرٹ لائف کو اٹھاتا ہوں آئی ہوپ کی یار گائز ابھی میں کچھ نہ کچھ یہاں پ میں ٹوٹ چکا ہے چنچے تو چنتہ مز گر اپنے گھر کو ہم لوگ دوبارہ بنا لیں گے یار گائز ہم لوگ کے کمانڈوز یہاں پہ مر گئے اس والی مشین کو مجھے توڑنا پڑے گا یار گائز یہ بہت زیادہ خطرناک ہے ایک تو اس کا سائز اتنا زیادہ بڑھا ہے اوپر سے یار گائز یہ تو ہوا میں پہ اڑ رہی ہے ارے میں تو بولوں گے گیو اپ کر لو یار ابھی چاپ گیو اپ نہیں کروں گا میں بہت زیادہ توڑ پھوڑ ہوگی یار گائز یہاں پہ لاوہ گ گولم کو تو یار گائز پہلے میں ماروں گا نا باقی یہ کام ہے یہاں پہ بھاد میں کر لوں گا یار گائز یہاں پہ مر چکا ہے بہت بڑیا ہو گیا ہیلاؤن یہاں پہ کام پر ہے یار گائز ہیلاؤن کو ڈونڈنا پڑے گا مجھے یہ کیا ہو گیا اتنے زیادہ یونٹ سے مجھے پکڑ لیا یہ کیا ہو رہا ہے مجھے تو یہ لوگ چھوڑی نہیں رہے اب بے یار گائز یہ میں مر گیا یہ تو یار گائز کچھ زیادہ برا ہو رہا ہے ہم لوگ کے ساتھ ہم لوگ کی سارے کی ساری آرمی مر گئی ہم لوگ کا کیسل بھی ٹوڑ گیا لگتا ہے کہ یار گائز مجھے یہاں پہ اپنی تھوڑ سی سٹرونگ آرمی کھڑی کرنی پڑے گی ارے یار ہامید بے ہم لوگ کا کیسل بچتو جائے گا نا سنچن بچے گا کیوں نہیں بچے گا ہم لوگ اپنے کیسل کو بچائیں گے ضرور تو یار گائز آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ لوگ میری اور سنچن کی ٹیم میں ہو یا آپ لوگ چوب کی ٹیم میں ہو اگر تو آپ لوگ میری اور سنچن کی ٹیم میں ہوں تو کمنٹ کر کے لگتو hamid castle اور اگر آپ لوگ چواپ کیسٹو کی ٹیم میں ہو تو کمنٹ کر کے لگتو چوب کی آرمی بہت زیادہ سٹرونگ ہیں آیا آرمی تو بہت زیادہ سٹرونگ ہے مگر تو چنتا مت کر کیونکہ یار گائز ابھی ہم لگ یہاں پہ کھڑی کرنے والیں اپنی بہت زیادہ وپی آرمی کو جس کے اندر سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ کھڑے کریں گے اپنی پور оп'sosaurus ان کے پیچھے ہم لوگ کھڑے کریں گے اپنے ٹیٹن او بواہ کو آپ کہہ بہت بڑے کام کرتے ہیں ہاں پر ٹیٹن او بواہ ہم لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں ابھی ہم لوگ اس ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ کھڑے کرتے ہیں اپنے تین سکوٹس کو ساتھ میں آیا ہم لوگ کھڑے کریں گے دو کاظر اور ٹیمن کو تو یہاں پہ جیت جائیں گے ابھی میں یہاں پہ ویٹ نہیں کروں گا جلدی سے مجھے یہاں پہ ویپنز کو اٹھانا پڑے گا کیونکہ یونٹ کے پاس تینی زیادہ پاورز نہیں ہیں جو آپ کی یونٹ یہاں سارے کے ساتھ اپگیڈ ہوئے ہیں اور اس سارے کے سارے کسٹم یونٹ ہے تو یہاں سے سب سے پہلے مر گیا پھر دکت نہیں ہوگی اس کو میں بہت زیادہ گول یہاں پہ مر چکا ہے بہت بڑی ہو گیا ہم لوگ کے باڈی کارڈ یہاں پہ زندہ ہے یہاں بھی مر گیا اب یہ ایک ایک کر کے میں ان کو ماروں گا اس والے ہائیڈرا کو پہلے میں مارتے ہیں ہائیڈرا مر چکا ہے بہت بڑی ہو گیا اس والے ہائیل آنڈ کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا یہاں ہائیل آنڈ بہت زیادہ پاورفل ہے اور یہ میں کیا دیکھ رہے ہیں سب کے سب میرے پاس آ رہے ہیں یہ لوگ تو مجھے چھوڑی نہیں رہے کہاں بھاگو مجھے بھاگنا پڑے گا تھوڑا سا ان نے تو مجھے مار دیا یہ کیسے ممکن ہے میرے پاس ایک اور لائف ہے یہ لوگ تو کچھ زیادہ ہی خطر آگے ہیں مگر کوئی بات نہیں ہم لوگ بھی کسی سے کم نہیں ہے اس والے مشین کو پہلے میں توڑوں گا یہ اوپر سے ہی ٹوٹ جائے گی یہ کون ہے یہ کون آگے ہیں یہاں پہ ہی لاؤنڈ کو ہم لوگوں نے مار دیا ہی لاؤنڈ یہاں پہ مر چکا ہے ابھی مجھے یہاں سے تھوڑا باہر بھاگنا پڑے گا بھاگنے کا راستہ نہیں ہے میرے پاس جائے گا سب کے سب یہاں پہ آ چکے ہیں کوئی بات نہیں مجھے یہاں پہ راستہ مل جائے گا باہر جانے کا میں یہاں پہ باہر آ چکا ہوں ابھی مجھے اس والی مشین کو توڑنا ہے یہ والی مشین بہت زیادہ دکھت کر رہے ہیں یہاں پر کہ میں لائٹنگ گن تو مار رہا ہوں مگر یہ ایک جگہ پہ رک نہیں رہی نا یہ والی مشین ٹوٹ چکی ہے بہت بڑیا ہو گیا ابھی نہیں ہاریں گے ہم لوگ مگر یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ کیسے ہو سکتے ہی اتنی مشکل سے میں نے کسٹم یونٹس کو مارا تھا مگر یہ لوگ تو کسٹم یونٹس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اب میں کیا کروں گا ہم لوگ کے کمانڈوز یہاں پہ زندہ ہے ابھی تک مگر یہ لوگ یہاں پہ کر کیا رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان لوگ نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا مگر کوئی بات نہیں ہم لوگ کے کمانڈوز کو یہاں سے ریموو کریں گے کیونکہ یہ لوگ یہاں پہ اوپر ٹاور پہ کھڑے ہوگے تو گولیاں چلاتے ہی نہیں ہیں یہ تو کسی کام کے نہ ہوئے میرے پاس یہ کول پلان ہے اور ہم لوگ کا یہ والا پلان یہاں پہ پکا کام کرے گا میرے پاس یہ پلان ہے کہ میں یہاں پہ کھڑے کروں گا اپنے تین ہیلاؤن کو ونگز میں ان کے اوپر اس لیے لگا رہا ہوں کیونکہ ایک تو ان کے موسی آگ نکلتی ہے اور جب یہ لوگ ہوا میں اڑیں گے تو پھر تو چاپ کی آرپی یہاں پہ بچنے نہیں والی ابھی یہاں پہ ایک گیٹ لگا ہو ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں پہ کھڑے کرتا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگ دوبارہ سے ہار جائیں گے میں ہوں نا یہاں پہ ہم لوگ پکا جیتیں گے اس وقت جگہ کے اوپر ہم لوگ کھڑے کریں گے اپنے ڈھیل سارے ہوسر کو ہوسر کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہاں پہ کھڑے کریں گے اپنے تین ایچلس کو چاپ کے کیسل کو ہم لوگ یہاں پہ چارہ طرف سے گھیرنے والے ہیں کوئی بھی یونٹ یار گائز یہاں پہ بچ کے نہیں جانے والا بھی وہیسے یار گائز میں یہاں پہ اپنے چاسل کے اوپر شکوں کو اپنے ڈیٹ آپ کے چھوڑے کریں گے اب بھی دکھت نہیں ہوگی ھم لوگ ساتھ میں ہملو کے ہیلا ون بھی آگے ایسٹس بھی اہم لوگ ہر آ چکے ہیں سو سروس بھی ہم لوگ ہر آگے اب بھی تو یار گائز ہم لوگ کھے دھیتنا پڑے گا ڈیٹ کے درائی گانا کیا کیں کیا کس چیز کا انتظار کر رہے ہو اب دھنیا ڈیٹ سے دریا Heidi ہمیں اٹھانا ہم لوگ کے ہیل آنڈ یار کا ہوا میں اڑڑ ہیں بہت بڑی آور ہے ہیل آنڈ یار گائز ان کے لئے کافی رہیں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کتنا زیادہ اوپی پلان تھا ہم لوگ کا ہیل آنڈ یہاں پہ ہوا میں اڑ کے آر کے ان کے لئے یار کو مار رہے ہیں بہت بڑی آور ہے یہاں پر نیچے گر گیا یہاں پر اتنا بڑا ہاتھی نیچے گر گیا مگر ایک ہے ابھی تک اوڑا ہے یہ والی مشین یہاں پہ آ رہی ہے گائز ڈریکن یہاں پہ کیا کر رہا ہے ڈریکن ہم لوگ کا اوڑ چکا ہے مگر ڈریکن مر گیا یہ کیسے ممکن ہے ڈریکن کیسے مر سکتے ہیں دکت ہو گیا گائز بہت زیادہ دکت ہو رہی ہے جتنا میں نے سوچا تھا اس سے بہت زیادہ سٹرونگ ہے آگای چاکپا کیسل اور یہ والے یورٹس بھی آگایز بہت زیادہ سٹرونگ یا گائز یہ کیا ہو گیا مشین نے تو ایک سیکنڈ کے اندر مجھے مار دیا اور میں یہ دوسری لائف کو تو پہلے ہی مار دیا ان لوگ نے اس والے پتھر کے نیچے آگئی یہ تو بہت زیادہ بری موت ہو گئی ہے گائز اب میں کیا کروں گا ارے آمدہ میں تو بولتا ہوں کہ گیو اپ کر دیا میرا کیسل بہت زیادہ سٹرونگ ہے یار ارے یار حامدہ لگتا ہے کہ ہم لوگ کے اپنے ٹرٹل کیسل کو یہاں پہ لے کے آنا پڑے گا سنچن یار واقعی میں اگر تو ہم لوگ کا ٹرٹل کیسل یہاں پہ آ گیا نا پھر چاپ یہاں پہ بچنے نہیں والا ارے آمدہ پہلے آپ کے اس والے کیسل کو توڑوں گا اور اس کے بعد آپ کا ٹرٹل کیسل کے پاس آوں گا آپ پہ رکھ جائے چاہو پہ ایک سبر کر تو یہاں سے بچ کے جائے گا تو میری ٹرٹل کیسل کو توڑے گا نا میں آپ جار ججل آپ کے کھڑے کر لوگ اپنے تین ٹرائگا کھکو تین ڈرائیٹ گا بہت ہیں ، آئی اوپ کی کچھ نہ کچھ کر لیں گے اور ساتھ میں ہم لوگ یہاں پہ کھڑے کرنے والے اپنے peux سوروز کو سین اے سوروز بھی ہم لوگ ہاں پہ کھڑے کریں گے ہم لوگ ب بیچ میں ہم لوگ خڑے کریں گے ٹرٹلیٹ یوٹ ہم لوگ کیا ہوا چکے ہیں بگر کوئی بات نہیں really get nے زالہ یوٹ ملگ یہاں پہ کھڑے کر سکتے ہیں اتنے ہم لوگ کھڑے کریں گے کمانڈوز یار کائز ہم لوگ ایسے پھول سکتے ہیں ابھی اس دفعہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے کمانڈوز کو یار کائز ہم لوگ یہاں پہ چھپا کے کھڑا کریں گے تاکہ جیسے ہی وہ والے یورٹس یہاں پہ اندر آئے نا ہم لوگ کمانڈوز ان کو مار دیں گے بہت بڑیا ہو جائے گا اپنے اس والا ٹاور کے اوپر ہم لوگ کھڑا کریں گے اپنے کرپٹو برو کو جو کہ بال کو پھلا پھلا کے نیچے پھینکے گا اور یار گائز کرپٹو برو کے بال کے پاس تو آپ لوگ کو پتہ ہے کہ کتنی زیادہ پاورد ہوتی ہیں اتنی یار میں آئی گیس کے کافی رہے گی بیٹل یہاں پہ سٹار ہو چکا ہے ہم لوگ ویٹ بالکل بھی نہیں کریں گے جلدی سے یار گائز مجھے بھی یہاں پہ گنز اٹھانی پڑیں گی سارے کی ساری گنز ہم لوگوں نے یہاں پہ اٹھا لی ہیں ہم لوگ کے کمانڈروز بھی بہت بڑی کام کر رہے ہیں یہاں پر اب بھی آئی گائز سب سے پہلے میں ایسا کروں گا کہ اس والے لاوہ گولم کو یار گائز ایک دفعہ میں توڑنا چاہتا ہوں ایک دفعہ یہ والا لاوہ گولم مر کے تو بہت زیادہ اوپی ہو جائے گا یار گائز لاوہ گولم مر چکا ہے اب بھی یار گائز میں ماروں گا اس والے ہیل آنڈ کو یہ بھی بہت زیادہ دکت کرتا ہے یہاں پر اور بھی آئی گائز یہ مشین کہاں سے آگئی یہاں پر سکوچ نے اٹھا کے اوپر پٹک دیا مجھے کوئی بات نہیں میں یہاں سے کھڑے ہو کہ اس فار لاوہ گولم کو گولیاں اتنی زیادہ ماروں گا نا اور یار گھنٹا گولیاں مر گیا یار بھی آر گائز یہ کیا ہو گیا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہم لوگ کے پاس یہاں پہ ایک اور لائف پڑی ہوئی ہے بہت زیادہ خطناک آرمی یار گائز چاپ کی آپ لوگ کا سپورٹ چاہیے یار گائز مجھے نہیں تو بہت زیادہ دکت ہو جائے گی آپ لوگ دیکھ رہو کہ کتنی زیادہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے یہاں پر جلدی سے یار گائز ہم لوگ کے چینل کو سبسکرائب کر دو اس سے مجھے پاور ملے گی اور یار گائز جب مجھے پاور ملے گی نا پھر آپ لوگ دیکھنا کہ میں ان کے ساتھ یہاں پہ کرتا کیا ہوں ابھی یہوالی مشین کے ملنے کی باری ہے ارے ہارے یار گائز جلدی سے ہم لوگ شichten چانل کو سبسکرائب کر دو اس سے ہم لوگ کو پاور ملے گی ہاں ہیں یار گاursنچان تہوں نے بولنے میں دیر کر دی میں ہاں پہ مر چکا ہوں میرے یار حامد بھے ابھی ہم لوگ کے دیکھنے والے نے سبسکرائب کر دیا ہے ابھی ہم لوگ پاکا جیتیں گے ہیں جو کے الاغی اسے نچان ابھی ہم پاکا جیتیں گے کیونکہ ابھی ہم لوگ کے پاس اپنے سبسکرائبر کا پاہر ہے اور جائز processo تکاہ بہت زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے ابھی ہم لوگ یہاں پہ نہیں آرہیں گے ابھی ایسا ہے نا کہ یہاں پہ ہارنے کا چانس ہے ہی نہیں ایسے ہم لوگ کے ڈرائگن بھی یہاں پہ اوپی کام نہیں کر رہے کہ اپٹو برو تو یہاں پتہ نہیں کہاں گائب ہو جاتے ہیں کمانڈوز نے اوپی کام کیا تھا تو ابھی یہاں گائز میں ایسا کرتا ہوں کہ چاپ کے کیسل کو یہاں گائز ہم لوگ چاروں طرف سے گھیرنے والے ہیں چاروں طرف یہاں گائز ہم لوگ کے آرچز آ چکے ہیں ساتھ میں ہم لوگ یہاں پہ کھڑے کریں گے اپنے راکٹ ایلیفنٹس کو جو کہ یہاں پہ راکٹس نکال نکال کے ماریں گے اس سائٹ کے اوپر بھی ہم لوگ اپنے راکٹ ایلیفنٹس کو کھڑا کریں گے یہ لوگ بہت زیادہ پاورفل ہوتے ہیں ابھی تو یہاں گائز ہم لوگ کو جیتنا پڑے گا یہ تو بہت زیادہ دکھت ہو جائے گی ابھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس پلان تو ہم لوگ کا اوپی آئی ہوپ کے کام کر جائے گا یہاں پہ جو گیٹ ہے نا اس کا گیٹ کے سامنے بھی ہم لوگ کھڑے کریں گے اپنے راکٹ ایلیفنٹس کو ہم لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں مگر یہاں گائز ساتھ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ اپنے ڈرائیگن کے اوپر مشین گن کو لگا دوں اس پر ڈرائیگن کے اوپر بھی مشین گن آ چکی ہے اور یہاں گائز اپنے اس پر ڈرائیگن کے اوپر بھی ہم لوگ لگانے والے مشین گن کو اب بھی تو یہاں گائز ہم لوگ جیت جائیں گے ساتھوں طرف سے ہم لوگ انہیں کیسل کو گھیڑ لیا ہے یہاں پہ تھوڑ سے راکٹ ایلیفنٹس کم ہو گئے تو ہم لوگ یار گائز ایسا کرتے کہ یہاں پہ دو راکٹ ایلیفنٹس اور کو کھڑا کر دیتے ہیں اتنی آرمی 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 ہم لوگ کی کافی رہے گی بیٹل یہاں پہ سٹار ہو چکا ہے آرمی ہم لوگ کی بہت زیادہ بڑیا کام کر رہی ہے ویٹ ہم لوگ نہیں کریں گے ویپنز اٹھا لی ہے میں نے راکٹ ایلیفنٹس بہت بڑیا کام کر رہے اب یہاں پہ ہارنے کا چانس زیرو ہو گیا ہے ابھی ہم لوگ یہاں پہ پکا جیتے ہیں لائل بور بھی آئیس ہم لوگ کی بہت زیادہ ہوپی کام کریں جواں رو بور بھی ٹوٹ گیا یہاں پر ابھی آئیس یہ بچے کچھ نے ایرو پی نہیں بچیں کیونکہ آئیس ہم لوگ کی آرمی بہت زیادہ سٹرونگ ہے ہم لوگ کے ڈرائیگنز کام پر ہیں ڈرائیگن نی آئیس ہم لوگ کا فسہ جاں پر ہیں اپ ہم لوگ کے سالے کے سارے ہاتھی یہاں پہ مر گئے ہم لوگ کے ڈرائکن مر گئے یا گیز ان کو پہلے میں نے مشین کن بھی لگا رکھی تھی یہ لوگ تو کچھ زیادہ ہی پاورفل ہیں اس وقت منکی کو پہلے میں ماروں گا یا گیز یہ بہت زیادہ دکت کر رہے ہیں یہاں پر یا گیز پکڑ لیا ان لوگوں نے مجھے مار دیا جلدی سے میں اپنے دوسری لائف کو اٹھاتا ہوں اس دفعہ یا گیز ہم لوگ ان کو مارنا پڑے گا ابھی ہم لوگ ان کو نہیں چھوڑیں گے یا گیز کیونکہ ہم لوگ یہ آرمی بہت زیادہ سٹرانگ تھی ابھی مجھے ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ہم لوگ ایک کمانڈوز دو یا گیز یہی پہ کھڑے ہوئے ہیں ابھی یا گیز ہم لوگ نے پلاننگ کے ساتھ کام کر رہے ہیں پلاننگ ہوگی تو ہم لوگ جیتے تو یہاں پہ مر گئے ابھی چھوڑا باہر جاؤں گا میں رش میں بہت زیادہ خطن آگے یا ہاں ہاں چاپ وہ تو تو ابھی دیکھ کے میں کرتا کیا ہو یہاں پر ابھی یا گیز اسکوچ نے ہم لوگ کے کمانڈو کو اٹھا کے پٹک دیا یا گیز یہ جا رہا ہے یہ تو بہت برا ہوا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں یا گیز ابھی یہ پھنس چکا یہاں پر ابھی موکے کا فائدہ اٹھاؤں گا ان لوگ کو بھگا بھگا کے ماروں گا یا گیز اسکوچ یہاں پر مر چکا ہے یہ والے گورو کو یا گیز میں سوچ رہا ہوں کہ پسٹل سے مارا جائے اس کو میں پسٹل سے ماروں گا یا گیز ابھی آپ لوگ دیکھنا کہ یہ مرتا کیسے یہاں پر فائنل یا گیز یہ والا گورو مر چکا ہے بہت بڑیا ہو گیا ابھی یہاں پر یہ والا سکوچ بچا ہے اب پہ تیوری یا گیز آپ لوگ دیکھا اس کی پاور تو زمین بھی بھی کام کرتی ہے مجھے بچنا پڑے گا اس سے تھوڑا سا اس کی میں ٹانگوں پر گولیاں ماروں گا فائنل یا گیز یہ والا سکوچ مر چکا ہے بہت بڑیا ہو گیا مگر ابھی تک میں جیتا نہیں ہوں لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی یونٹ یہاں پر بچ چکا ہے آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ یا گیز آ ہاں پہ ابھی تک کھڑے ہوئے کوئی بات نہیں کیسے ہم لوگ دوبارہ سے بنا لیں گے ہم لوگ کا ڈرائگن بھی یہاں پہ مر گیا اس نے بہت زیادہ ساتھ دیا تھا ہم لوگ کا اس نے چاپ کے روبورٹ کو مارا تھا جو آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ یا گیز یہاں پہ بچا کون ہے آئی ہوپ کہ کوئی بڑا یونٹ نہیں ہوگا کیونکہ یا گیز اگر تو بڑا یونٹ ہوا نا پھر یہاں پہ دکت ہو جائے گی ڈھونڈ ڈھونڈ کیا اس کو ہم لوگ ماریں گے ی چھوڑیں گے نہیں ہم لوگ کسی کو بھی یہاں کہیں بھی ہوں گے بھگا میں دیکھتا ہوں کہ کہاں پہ بھسے ہمیں یہ لوگ یہ ہے رہا يا عیدرا بچھا ہوا یہاں پر سبکے سب مر کے مگر ہائیڈرا ابھی تک یہاں پہ بھسا ہوا ہے اب بھی آر کائز آپ لوگ بتاؤ کہ اس کو میں کیسے ماروں اگر آپ بولتے ہیں کہ شارٹ گن سے ماروں تو کمنٹ کے لکھ دو شارٹ گن اور بھی چاہتا کسٹل پکڑ لیا اس نے مجھے ابھی میں نہیں مرنا چاہتا ہا تھا مجھے بھاگنا پ گیا پی آرگائیز یہ کیا ہو گیا میرے مانتا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ لوگ نے مجھے بولا کہ یہاں لائٹنگ گن سے ماروں تو سب سے پہلے میں اس کو ماروں گا اس کے بعد میں کسی اور کو ماروں گا ابھی ہم لوگ نہیں چھوڑیں گے ان سب سے پہلے میرا پہلا ٹارگٹ ہے ہائیڈرا ایک یونٹ رہ گیا تھا اس نے مجھے مار دیا ابھی میں کسی کو بھی نہیں ماروں گا سب سے پہلے میں جاؤں گا اس والے ہائیڈرا کے پاس جس نے مجھے مارا تھا اتنا آگے پہنچ گیا تھا ہائیڈرا اتنا زیادہ گستہ آ رہا ہے نا مجھے میں آپ لوگ کو کیا بتاؤں میں کوئی بات نہیں یہ میں ہو جاتا ہے مگر بدلہ تو ہم لوگ لیں گے بدلہ تو ہم لوگ لیں گے ہائیڈرا یہاں پہ کہاں پر ہے مجھے ایک دفعہ نظر آ جائے نا اس والے ویرول کو پہلے ہم لوگ ماریں گے یہ مر چکا ہے ابھی مرنے کی باری ہے اس والے مائنٹ اور کی ایک دفعہ یار کائز یہ لوگ مر گئے نا پھر میں ہائیڈرا کے پاس پہنچ جاؤں گا مگر یار کائز یہ لوگ تو مر ہی نہیں رہے ویرن میں ہی طرف آ رہا ہے یہ مجھے اٹھا لے گا یار کائز یہ مجھے اٹھا لے گا بال بال بچے ویرن یار کائز مجھے اٹھانے کے لئے آ رہا کہ ویرن نے مجھے پکڑ لیا نا تو یہ مجھے اوپر ہوا میں لے جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے نیچے پھینک دے یہ مائنٹ اور کیوں نہیں مر رہے ابھی تک یار کائز اتنی زیادہ گولیاں مار رہا یار کائز یہ کیا ہو گیا ویرن کدھر ہے ویرن کو مجھے مارنا پڑے کا نہیں تو یار کائز یہ مجھے ہوا میں اٹھا کے لے جائے گا فائنل یہ بھی مار چکا ہے اب یہ ہم لوگ کا ٹارگٹ ہے ہائیڈرا اور کسی کو ہم لوگ مارے نہ مارے ہم لوگ ہائیڈرا کو ضرور مارے گے ہائیڈرا کہاں پہ چھپا ہوا ہے نظر نہیں آرہا مجھے یہاں کہیں پر ہوگا یہ رہ یہ رہ یار کائز ہائیڈرا باقی یار کائز کو ماروں گا بات میں پہلے ماروں گا اس والے ہائیڈرا کو یہ نہیں بچے کا یار کائز اس نے مجھے انڈ پہ علاقے مار دیا نا ہائیڈرا کو بھی بات میں ماروں گا بیشک یار کائز یہ مجھے یہاں پہ لائٹنگ گر مارے مگر اس کو میں بات میں ماروں گا سب سے پہلے یار کائز میں مارنے والا اس والے ہائیڈرا کو اس کو میں نہیں چھوڑوں گا اتنا زیادہ جیت کے قریب تھا یار کائز اس نے مجھے مار دیا اس والے ہائیڈرا کو میں بالکل بھی نہیں چھوڑنے والا دوبارہ میں ہی طرف آ رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہو دوبارہ سے مہی طرف آ رہے ہیں ایک دفع مارکے اس کا دل نہیں بھارا دوبار سے میری طرف آ رہا ہے اپرے یا اکز RES receptive دکت ہو رہی ہے اس والے هائیڈرا کو میں نہیں छوڑوں گا ،Ґ LAUN کو بات میں ماروں گا پہلے ہیں میں مارنے والوں ہیں سوالے ہائیڈرا کو یہ کیوں گا یا اکز کے ساتھ بند ہو گیا اپرے تیری عاقیز راستہ بن ہو گیا بگر کوئی بات نہیں اس والے ہائیڈرا کو میں ماروں گا اس والے ہائیڈرا کو میں ماروں گا تو بہت زیادہ دیکھت ہو جائے گی یہ وہاں روبوٹ یا کائز یہاں پہ فسا ہے اس کو میں ماروں گا ایک اے فورٹ سیون سے ساتھ میں یا کائز مجھے تھوڑا دوچ بھی کرنا پڑے گا تھوڑا دوچ کروں گا میں تب بھی یا کائز یہ مرے گا ہاں گیا یا کائز اوپر اڑ گیا لگتا ہے یہ ریا کائز یہاں پہ آ چکا ہے بہت زیادہ ختم آ گئی ہے میری ہیلتھ بہت زیادہ سپیڈ سے ختم ہو رہی ہے اس کو میں مو پہ گولیاں ماروں گا ہم لوگ کے ڈ مجھے نظر آ گیا ہائیٹرا یہاں پہ مر چکا ہے مجھے دیکھنا پڑے گا گورو یہاں پہ میری طرف آ رہا ہے گورو بھی ہم لوگ یہاں پہ مارے گے مگر دکت ہوگی یہاں پہ مر چکا ہے بہت بڑیا ہو گیا مجھے نظر آ چکا ہے یہاں مجھے نظر آ چکا ہے یہاں مجھے لائٹنگ گن مارے گا ابھی بہت زیادہ planning کے ساتھ ہم لوگ کو چلنا پڑے گا نہیں تو بہت زیادہ اکت ہو جائے گی یہاں پہ آ چکے ہیں ان لوگ کے تھوڑیوں سے مجھے بچنا پڑے کرنے تو دکت ہو جائے گی بہت زیادہ آگرے لوگ یہاں پہ ایک بچا یہ بھی مر چکا ہے یہاں پہ مر گیا ابھی یہاں پہ کون بچا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کون بچا ہو گا ابھی ہم لوگ نے بہت زیادہ سفدانی کے ساتھ گیم کھیل نہیں کیونکہ پچھلے گیم میں بھی ایک یونٹ بچا تھا چوب کا اور اس نے ہم لوگ کو مار دیا تھا مگر ابھی ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے ابھی میں دیکھتا ہوں کہ یونٹ ہے کہاں پر کوئی تو ہو گا یا گائز یہاں پر ہم لوگ کے راکٹ مر گئے ہم لوگ کا ڈریکن بھی مر چکا یہاں پہ مگر چوب کا کون سا یونٹ یہاں پہ ابھی تک بچا ہوا ہے یہ رہا ہے یہ والا ویرن یہاں پہ بچا ہوا تھا اس کو بی آر گائز ہم لوگوں نے یہاں پہ مار دیا ہو رہا ہے ہم لوگ یہاں پہ جیت چکے بہت زیادہ خطرناک تھے یہاں پہ یہ حامد کیسل ورسیس چوب کیسل ہوا تھا یہاں پہ اگر آپ لوگ کو یہ والا گیم پلے پسند آئے ہو تو اس والی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میسنجر اور چوب آپ سے ملتے ایک اور گیم پلے کے اندر ٹیل دن ٹیک کیر اور باب بائی